بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 سے 6 منٹر تک انڈو کو میں نے اچھی طرح سے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں میدہ اور ونیلا ایسنس تو یہ وہی سپنچ کیک ہے جس سے ہم فریش کریم کا کیک بناتے ہیں آئس کیک بناتے ہیں اسی طرح کا یہ کیک میں تیار کرنے لگا ہوں تو آدھے کپ سے بھی تھوڑا سا کم دوستو میں نے میدہ لیا تھا اگر جو آپ گرامز میں دیکھیں گے تو یہ تقریباً 50 سے 60 گرام کے قریب میدہ بنے گا ہمارا تو میدے کو صرف ہلکا سا میں نے مکس کیا ہے زیادہ میدہ شامل کرنے کے بعد آپ نے الیکٹرک بیٹرز زیادہ اس کے اندر نہیں چلانا باقی اس پیچولر سے آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اور یہ میں نے ایک لیے ہے اوون کی ٹری اور اسی کیک کو دوستو آپ پتیلے کے اندر بھی پکا سکتے ہیں میں اس کو بناوں گا اوون کے اندر تو ایک پتلا سا سپنچ کیک ہمیں چاہیے اس کو اچھی طرح سے پھلا دیتے ہیں اور دوسرے سیٹ پر میں نے اوون بھی پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے ون ایٹی پر تو اوون ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اس کو رکھتے ہیں اوون میں تقریباً 20 منٹ کے اندر یہ پک جائے گا 20 سے 25 منٹ میں دونوں روڈ آن کر دی ہیں اب دوسرے سیٹ پر دوستو اس کی کریم بناتے ہیں جس کے لیے میں نے لیے ویپنگ کریم تو ون این ہاف لیں گے ویپنگ کریم اس کو بھی اچھی طریقے سے ویپ کر لیں گے کریم کو تو یہ کریم دوستو آپ کسی بھی کمپنی کی لے لیں بس یہ چیلڈ ہونی چاہیے تھنڈی ہونی چاہیے کیونکہ دوستو گرم کریم کو جب بھی آپ اس کو ویپ کریں گے پھینٹیں گے تو یہ کبھی بھی رائز نہیں ہوگی کریم میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ بلکل تھنڈی ہونی چاہیے اور دوسرا کبھی بھی کریم کو نکال کر اتنی دیر تک باہر نہ رکھا کریں کہ یہ بلکل میلڈ ہو جائے پھر آپ اس کو بیٹ کریں گے یا پھر دوبارہ سے آپ اس کو فریزر کے اندر رکھ کے بیٹ کریں گے تو تب بھی یہ رائز نہیں ہوتی تو تین سے چار منٹ کے اندر کریم ہماری پھول چکی ہے اس کا فائنل لک بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو زبردست طریقے سے اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اور یہ ہمارا کیک بھی بیک ہو چکا ہے اس کو نکال کر سیڈ پہ کرتے ہیں اور ایک جوسر جگ میں نے رکھ لیا ہے تو جتنی کریم دوستو بنائی تھی اس میں سے آدھی کریم جوسر جگ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ساتھی تین بڑے سائز کے میں نے عام لیے تھے اس کا پلپ اس کے اندر شامل کریں گے کریم کے اندر اور ان دونوں چیزوں کا ایک پیسٹ سا بنا لیتے ہیں اور ساتھی اس کے اندر میں شامل کروں گا دوستو سی ایم سی پاورڈر جو اس کی تھکنس لے کے آئے گا ہاف ٹی سپون اس کے اندر سی ایم سی پاورڈر شامل کرتے ہیں یہ اس ریسپی کے اندر ضروری ہے اس کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لیے کیونکہ اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے اس وجہ سے تو جوسر جگ میں ایک سے دو منٹ اس کو گھمایا ہے کلر تھوڑا سا مجھے کم لگا تو کلر اس میں تھوڑا سا اور شامل کرتے ہیں مشین کو روک کے تو یلو فوڈ کلر ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے تو کلر دوستو آپشنل ہے آپ چاہیں تو کلر کو اسکپ بھی کر دیں تو مینگو اور کریم کا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور اتنی دیر میں جو ہماری سپنچ کیک تھا یہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کے نیچے جو پیپر لگا ہوا ہے اس کو اٹائیں گے تو یہ جو ڈیزرٹ تیار ہوگا یہ بہت ہی مزے کا دوستو ڈیزرٹ بنے گا مینگو ڈیزرٹ یہ دعوتوں کی خاص سپیشل ریسپی ہے یہ دعوت پر یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کا دل خوش ہوگا آپ کے گیسٹ کا دل خوش ہوگا اتنی زبردست قسم کی ریسپی جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اسی برطن کے اندر اس کو رکھتے ہیں الٹا کر کے اب اس کو تھوڑا سا ہم نے کرنا ہے سوفٹ تو جس کے لیے میں اس کے اوپر ملک شامل کر رہا ہوں آپ ڈبے والا کوئی سا بھی فریش ملک لے لیں بس شرط یہ ہے کہ کچھا دودھ اس کے اندر نہیں آپ نے شامل کرنا دودھ اوبال کر ہی تو اچھی طرح سے اس کے اوپر دودھ اپلائی کر کے اب جیلیاں اس کی بناتے ہیں تو جیلیاں بنانے کے لیے دوستو تھوڑی سی زیادہ میں جیلیاں بناوں گا جس کے لیے تین کپ سب سے پہلے پانی شامل کرتے ہیں اور پانی کو اوبال دلائیں گے ایک سے دو اور اس کے بعد اس کے اندر ایک کپ جیلیاں جیلی کا پاورڈر شامل کریں گے تو ایک ہی کلر کی دوستو جیلی میں بناوں گا ریڈ کلر کی جیلی تو پانی میں جیسی ایک سے دو اوبال آئے جیلی میں نے اس میں ڈال دی ہے چھے سے سات منٹ تک اس کو پکائیں گے تھوڑی سی نرم ہی رکھنی ہے جیلیاں چلیں یہ چھے سے سات منٹ تک جیلی کو میں نے پکا لیا ہے تو یہ بھی سیٹ ہو چکی ہے چھے سات منٹ میں جیلیاں بہترین طریقے سے پک جاتی ہیں اب یہ جیلیاں اس کیک کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو کہ ہم نے رکھا ہوا ہے ایک برتن کے اندر اور تھوڑی سی جیلیاں ایک دوسرے برتن میں نکالیں گے جس کو ہم گارنش کے طور پر استعمال کریں گے کٹنگ کر کے تو اب اس کو سٹرٹ کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چلیں یہ جیلی اور کیک ہمارا کیک تو پہلی اٹھنڈا ہو چکا تھا جیلیاں میں اس کے اوپر سٹرٹ ہو چکی ہیں اب جو مینگو کا پیسٹ بنایا تھا یہ اس کے اوپر میں نے اپلائی کر دیا ہے اور باقی جو کریم میں نے بچائی تھی اس کی ایک کون بنا کے اوپر اس کے تھوڑی سی گارنش کرتے ہیں تو سائیڈوں پر وائٹ کلر کا بورڈر میں نے لگا دیا ہے وائٹ کریم سے ہی اس میں کوئی میں نے کلر نہیں شامل کیا صرف اور صرف کریم ہے اور ستائیس نمبر کی میں نے نوزل استعمال کر رہا ہوں اس کے لیے تو کوئی سا بھی ڈیزائن جو بھی آپ کو پسند ہو جو آپ کو بنانا آتا ہو آپ اس کے اوپر گارنش کے طور پر بنا سکتے ہیں تو میں سمپل سے اس کے اوپر ہلکے سے ڈیزائن اس پر بنا رہا ہوں اور جو جیلیاں ہیں وہ بھی اس کو پر اپلائی کر دی ہیں اوپر میں نے اس پر پیپر لگا دیا ہے اور اب اس کو رکھتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں چلے جی ماشاءاللہ سے مینگو ڈیزر دوستو تقریباً دو سے تین گھنٹے میں نے فریزر میں رکھا اور اب اس کا فائنل لک آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے سوفٹ بھی بہت ہے اور لک وائز بھی بہت ہی زبردست ہے تو یہ دعوتوں کی خاص سپیشل ریسپی ہے دوستو آپ اس کو ایک دن پہلے بھی بنا کر آپ اس کو فریزر میں یا فریش کے اندر رکھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں دعوت ہو تو چیزیں بنانے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا تو یہ ایسی ریسپی ہے آپ اس کو ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ریسپی کو فالو کرنا ہے اور دوسری چیز دوستو اگر جو کیک آپ نہ بھی بنانا چاہیں تو بزار سے جو پلین کیک ملتا ہے وہ بھی اس کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا دودھ ضرور ریپلائی کرنا ہے کیونکہ دودھ کے ساتھ کیک تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے تو اسی دوران اس کو میں نے ٹرائی کیا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنا اور خاص طور پر جو مینگو کا فلیور اس میں آ رہا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اور لک وائز بہت زبردہ سے دعوتوں کے سپیشل ریسپی ہے ضرور بنائیے گا اور آپ کا یہ مینگو ڈیزرٹ کیسا بنا مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو پیارے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ